بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا صاحب زرداری صاحب اور شہباز شریف ابھی آپ کو پتا ہے ظاہر ہے حکومت کے مزے لے رہے ہیں ان کے پاس ابھی کیسز نہیں ہے حکومت ان کی بڑی تھوڑی سی رہ گیا جگہ لیکن او جی ڈی سی پی آئی اے پی اے سو سوئی گیس پاکستان پیٹرولیم یہ سارے بیچ کے جو کک بیکس ملنے کمیشن ملنے اس کا انتظار بھی ہے تو ایسے میں حکومت کیوں چھوڑیں گے مریم نواز بھی چاہتی ہے حکومت چھوڑی جائے اسی لئے بھی ج عوید لطیف کی جو خاص سٹیٹمنٹ آئی نواز شریف کبھی بھی نہیں چاہتے تھے پہلے دن سے کہ حکومت میں آئیں لیکن اب میاں نواز شریف نے آصف علی زرداری کو اس بات پر کنمنس کیا کہ یہ پلان تھا ان کا کہ ہمارا منصوبہ ہے اور اس کے ساتھ نیوٹرل کے مسٹر ایکس نے ان کی بڑی مدد کی دبائی سے واپس لانے میں لیا گیا ہے انہیں اور وہ ڈیل کے الیکشن میں آپ جائیں آپ کو ہم دوبارہ اکثریت دلوانے کی کوشش کریں گے حکومت یہ کوشش ہے کہ سپریم کور سپورٹ میں جوڈیشل ریفارمز لا کر ایسا معاملہ کیا جائے کہ ان کا راستہ بلوک کر دیں اور اس پر انہیں بھرپور سپورٹ بھی ملی پارلیمنٹ میں بلاول کی جو کل تقریر تھی اس نے کہا کہ ایک رات کے لیے نیوٹرل ہونا ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے اور ظاہر ہے وہ اس رات کی بات کرتے جس رات کی ریجیم چینج ہوئی اب حمد تو ان کے اندر اتنی ہے نہیں کہ نام لے سکے کہ کون سے لوگ ہمیشہ وہ نامعلوم لوگوں کے خاتے میں ڈال دیتے ہیں بلیک میلر اس کی طرح اب عمران خان نے تو نیوٹرلز کو جانور کہا اور انہیں تھوڑی سی شاید سینس آئی اور وہ پھر ایک سائیڈ پر ہو گئے اور غلط سائیڈ پر چلے گئی اب یہ جو ایک رات جس ریجیم چینج کی بات کی جا رہی ہے یہ رات بڑی گہری بڑی تاریک اور گھٹن والی رات تھی لیکن جس طرح ہر رات کی صبح اور اجالہ اس کا بھی اجالہ آپ کے سامنے ہو گیا اب انہی جیجز نے عمران خان کی حکومت کو گھر بیجت آپ کو یاد ہوگا اور اس وقت ڈپٹی سپ کر سیملی کی رولنگ کے خلاف فیصلہ بھی دیا تھا تو اس وقت یہ لوگ صدقے واری اچھل رہے تھے کہ بڑا تاریخی فیصلہ ہے آج سپریم کورٹ کے خلاف ہو چکے ہیں جسٹس کیون کی ریفرنس کا ریپورٹ بھی مریم نواز صاحبہ دینے لگی اور جو موجودہ آپ کو پتہ چیف جسٹس ہیں ان کے داماد پاکستان مسلمی نون کے ہیں اگر آپ کے بیٹے کی لڑائی ہو تو شاید آپ جوتے کے بغیر لڑائی کرنے چلے جاتے ہیں لیکن اگر آپ کے داماد کی لڑائی ہو تو آپ نن ہنگے پاؤں بھی دھوڑ پڑتے ہیں بیٹی کا گھر بچانا ہوتا ہے اس لیے پرویز ملک جو پی ایم ایل این کے ایم این اے ہیں اب ایک کومن سنس کی بات ہے کہ چیف جسٹس کی اگر ہمدردی ہوتی تو پاکستان مسلمی نون سے ہوتی تحریک انصاف سے نہیں اس لیے انہوں نے اس کا کریڈٹ دینا چاہیے ان کے اوپر تنقید نہیں کرنے چاہیے اب اس کو دیکھیں فائدہ کس کو ہوا پاکستان مسلمی نون کو شریف خاندان کو اگر چیف جسٹس وہ تمام باتیں پبلک میں بتا دیں جو وہ نہیں بتا سکتے ظاہر ہے بہت ساری اوت کے پابند ہیں کہ نواز شیف صاحب کیسے باہر گئے وہ کون تھا جس نے پچاس روپے کی بیل کے اسٹام پیپر پر منوایا مریم صاحبہ کو کس نے کہا آپ میری بیٹی کی طرح ہے اور پھر ان کی زمانت کروائے گی ان کو موبائل فون دیا گیا نیب کی حراست میں جس کے اوپر وہ بیٹھ گئی اور پھر کسی نے ڈھونڈا ہی نہیں اب دیکھیں کہ زرداری صاحب کا جو کیس تھا بہت کو صاف اوپن شٹ کیس تھا انویسٹیگیشن کس طرح رکی آخر وہ کون شخص تھا نیوٹرل جو تمام راستے میں ان کے ہموار کرتا رہا پی ڈی ایم کی جب حکومت آئی ہے اب آپ دیکھ لیں جب انہوں نے کیا کیا تو انہوں نے خلاف تمام مقدمات ختم کر لی ای سی ایل میں سے نام نکلوائے نیر کے کیسز ختم کیے اور اس کے بعد انہوں نے لوٹ مار شروع کر دی الیکٹرانک ووٹنگ مشین اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ کا حق ختم کیا اب عمران خان کے پاس جو حکومت آئی ہے دیکھیں پنجاب تو انہوں نے کیا کیا سب سے پہلے احساس پروگرام کے لیے ثانیہ نشتر کو لے آئے صحت کار پناہ گائیں لنگر خانے وہ فلائی کام جو عوام کے لیے کرنے ہوتے ہیں اور یہی فرق ہے امپورٹر حکومت میں دیکھیں آٹا کے پی کے یہ لوگ نہیں جانے دیتے تھے پنجاب سے عمران خان نے وہ بھی جاری کروا دیا کے پی کے لوگ پاکستانی نہیں ہیں اب یہ کوٹا نے رکھ دیا تھا اس طرح راستے بند کر دیئے تھے کہ وہاں پر عمران خان کی حکومت ہے لیکن اب عمران خان نے جو الیک تکنالوجی ہی اسے دور کر سکتی ہے ایک سو اٹھائیس راستے دھاندلی کے جیسے یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین دور کر سکتی ہے اسی لئے آپ کو خواجہ ساتھ کی سٹیٹمنٹ یاد ہوگی کہ اگر ای وی ایم ہوئی تو عمران خان دو تہائی اکثریت لے کر آ جائے گا ہمارے لیے مسئلہ بن جائے گا اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں ایک بہت بڑی وجہ ہے عمران خان کی سیاست میں عمران خان کی سیاست لوگوں کے لیے یہ نظر آگیا آپ کو آتے ساتھ جو رفائی کام ہوئے ان کی سیاست اپنی ذات اور خاندان کے لیے تھی اسی لئے نو اپریل کی رات کو جب عمران خان ڈائری پکڑ کر نکلا تو پھر دس اپریل کو پورا پاکستان باہر نکلا ہے اب ان کی چھبیس جولائی کو دیکھ لیں حمزہ شہواز جب یہ اپنے ہاتھ میں نکلے باہر تو ستائیس بھی گزر گیا آج اٹھائیس بھی مجال ہے کوئی ان کا چہنے والا نکلا ہو باہر کسی نے مضاہمت کی ہو کوئی سوشل میڈیا پر ہی کچھ اپنے آپ کو کہہ دے یار یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے یہ تحریک انصاف کے لوگ تھے جنہوں نے دھمکیاں میس ہیں ہراسہ بھی ہوئے گھروں میں چھاپے بھی پڑے سب کچھ ہوا لیکن اس کے باوجود یہ لوگ ایک نظریہ پر کھڑے ہوئے باہر آتے گئے اب انہوں نے کوشش کر رہے ہیں کہ اوور سیز میں جو نوازشی صاحب کے محبت میں گرفتار چند لوگوں نے تیار کیا جا رہے ہیں حمزہ شہباز جب باہر نکلے تو اب اسی لئے ان کو مزاق بھی ہے عمران خان کی نکل کرتے ہیں ہر چیز میں کوئ یہ وہ شیروانی کے لیے ان کے لیے جو ٹیلر ماسٹر تھا اس نے کہا آپ کی میجرمنٹ رہی ہے صرف ایک زپ لگوالیں تاکہ اتارنے چڑھانے میں آپ کو سہولت ہو اب یہ ان کی جو عمران خان کی نکل کا سلسلہ ہے یہ ان تک محدود نہیں میاں صاحب نے بھی لال رنگ کی پینٹ پہن لیے جی کیونکہ عمران خان نے لال رنگ کی شیٹ پہنی تھی گلابی رنگ کی پہنی تھی اب میاں صاحب بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں اب وہ یو ایس کے لیٹر دکھا رہے ہیں امریکہ کی دھمک اور یہ اب چودری شجاعت کا لیٹر دکھانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں ایک تو یہ لیٹر پاکستان کی تاریخ میں کھا گئے ہمیں زرداری صاحب کی جو وسیعت تھی وہ لیٹر دکھانے لگے پیپر اٹھا اٹھا کے پھر کتری خات آیا وہ لہرہ لہرہ آ کے دکھایا گیا اب رجیم چینج ہوئی اس کا خات عمران خان نے دکھایا اور جو چوتھا بھی چودری شجاعت کا لیٹر ہے اس کا چرچہ بڑا ہو رہا ہے کہ یہ اب جلسوں میں بقاعدہ طور پر دکھایا جائے گا لو دیکھیں ہمارے ساتھ ظلم ہوئے عمران خان کا رجیم چینج کا لیٹر تو چلے کریڈیبل نکل آیا وہ تو آپ کے سامنے لیکن نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے انہیں کسی نے کہا تھا پہلے کہ عمران خان آپ کو کرپٹ کہتا ہے آپ بھی آگے سے جواب میں کہو جی آپ بھی کرپٹ ہے آپ نے بھی فراغ ہوگی اور گھڑیاں اور یہ چیز ہے جب وہ ناکام ہو گیا وہ نہیں چلا کیونکہ اس میں کچھ وزن نہیں تھا تو اب ان کے جو اپنے لفافہ صحافی ہیں وہ انہیں کہنے لگ گئے ہیں کہ ی کیونکہ مذہبی کارڈ بھی عمران خان کے استعمال انہوں نے کیا اس میں اپنے ان کے لوگ پکڑے گئے مذہب نبی میں دیکھنے پھر انہوں نے غداری کارڈ کھیلنے کی کوشش کی اور وہ بھی ان کا ناکام ہو گئے ان کی اپنے وہ نکل آئیں تصویریں افغان وہ جو سیکیورٹی کونسل کا نماز کے ساتھ اب یہ لوگ نیا منجن لے آئے غیر ملکی ایجنٹ دیکھیں ان کے بس کروڑوں روپیہ لے رہے ہیں اس وقت میڈیا کے کنسلٹنٹ میڈیا کی جو پولیسی مریم نواز صاحبہ مینجمنٹ کر رہی ہیں بنا رہی ہیں جو خود مانتی ہیں وہ لیکن اس کے باوجود اس وقت ان کے شدید جو حامی اینکرز ہیں قریبی پانچ اینکرز وہ شہباز شریف صاحب کو سخت رگڑا دے رہے ہیں کیونکہ وہ اس میں مریم نواز صاحبہ کے گروپ سے ہیں جبکہ جو دوسرا گروپ ہے وہ نون شین میم اور آپ کو پتہ ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ انسی سارے بٹ گئے ہیں مثلا تلت حسین صاحب دیکھ لیں سلمان شہباز کی جس طرح لڑائی انہوں نے سب کچھ ک بھول کے نکال کے دکھا دیا اسی طرح منصور خان بھی اب بول رہے ہیں تلت حسین کی ویڈیوز آپ دیکھ چکے ہیں نجم سیٹھی ہیں اسمہ شرازی ہیں یہ سارے تو باجی صاحبہ یعنی مریم صاحبہ کے ساتھ ہیں مریم نواز صاحبہ کے ساتھ جبکہ دوسری طرف جو نجم سیٹھی غریدہ فاروقی اب نجم سیٹھی کی دیکھیں غیر مقبولیت انہوں نے بھی تصنیم کر لی ہے خود کہہ رہے ہیں کہ میری بیوی جگنو موسن بتا رہی ہے کہ اوکارا میں نون لیکا کو ٹکٹ لینے والا نہیں اور یاد رکھیں یہ جگنو موسن مریم نواز کی سیاسی اتعلیق ہے مطلب ساری کے ساری سیاست ان سے سیخ کی آئی ہیں اسی لئے اب آپ کو سلیم صافی ہو جائے غریدہ فاروقی ہو جائے حامد میر اب سار عالم عمر چیمہ یہ سارے وغیرہ وغیرہ اب یہ سارے شہواز شریف کی طرف صاحبہ ہے لیکن منافقت ذرا ان کی چیک کریں کہ عمران خان نے اس وقت جب چودری پرویز علائی کو ڈاکو کہا تھا کیونکہ مشرف کا دور تھا رجیم اس وقت مشرف کی تھی پنجاب بینک کا ایک بہت بڑا سکینڈل بنا ہوا تھا جس پہ فگرز عمران خان کے پاس تو نہیں تھی وہ حکومت میں نہیں تھے تو یہ انہوں نے یاد رکھا کہ جی ڈاکو بنا ہے لیکن جو نواز شریف اور زرداری صاحب کو جو چور عمران خان کہہ رہے ہیں یہ صافی کبھی اس چیز پر بات نہیں کرتے ان کو چور نہیں مانتے ان کو ایک بار کہا ڈاکو مان گی اب یہاں سے جو چودری پرویز علائی کا اسی لئے انہوں نے جہاز کا معاملہ بھی اٹھا لیا کہ جی ملک ریاض کے جہاز میں ہیں اب انہیں کوئی جہاز جو ان مالکان کی ہوتے ہیں یہ کمرشل استعمال کے لیے ہوتے وہ فورن رینٹ گاڑیوں کی طرح آپ کے جس طرح گاڑی آپ لیتے ہیں رینٹ پہ تو آپ یہ نہیں چیک کرتے کہ یہ مالک اس کا کون ہے پہلے کتنی دفعہ ہم نے گاڑی کے مالک چیک کی ہے رینٹ کی گاڑی لینے سے پہلے اگر آپ کے پاس پیسے ہیں یا آپ کے پاس آپ کی پارٹی کا فنڈ ہے تو جس طرح عمران خان جہاز لیتے ہیں ہیلیکوپٹر کرائے پہ لیتے ہیں کیونکہ پارٹی فنڈ کرتی ہے یہ کام اس اسی لیے ہوتا ہے یا کہیں جگہ پہ اگر گورنمنٹ کے بڑے ادھو پر آلاؤنس جو ملتا ہے تو آپ ان سے یہ جہاز یہ ہیلیکیپٹر لے سکتے ہیں کرائے پہ مریم نواز صاحبہ نے بھی پی آئی اے کا جہاز سرجری کے لیے استعمال کیا تھا جس کا انہوں انجن بند نہیں ہونے دیا جب تک ان کی سرجری ہوتی نہیں اسی لیے پی آئی اے کے یہ حالت ہے کہ یو اے ای کو آپ کو پتہ ہے پہلی فلائٹ دینے والا آج کوئی خریدنے کو تیار نہیں اتنا انہوں نے نقصان اس کو پ ایکشن ہوئے اس میں ستنہ سے اٹھارہ سیٹے لے رہی تھی لیکن ان کے او اینڈ میں ملی کتنی پندرہ کیونکہ نیوٹرل نے انہیں اٹھارہ سے پندرہ پر لانے کا فرمولہ استعمال کیا تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دو تہای اکثریت کیسے لیں گے عمران خان لیکن یہ لوگوں کو مایوس کرنے کی بات ہے گراؤنڈ ریائلٹی یہ ہے کہ جس طرح زمنی انتخابات میں انہوں نے کہا تھا نا کہ کسی صورت میں پانچ سیٹوں سے زیادہ طریق انصاف کو نہیں لینے دیں گے ن نیوٹرل اور بڑی جان ماری تھی ہر بندے میں نے تو شرط تک لگا لی تھی لیکن تحریک انصاف نے لڑائی کی عمران خان نے اپنا بیس لوگوں جلسے کیے اسی طرح جنرل ایکشن میں بھی یہ ہوگا کوئی جب ووٹنگ کا ٹھر نوور نکلے عوام نکل آئے باہر تو یہ اب بھی جو دراما کرنے کی کوشش کریں گے یہ نہیں ان کا کامیاب ہو سکے گا اچھا اب اس میں ایک اور چیز انہوں نے پھر شوشہ چھوڑا ہو آج کل گورنر آج کا آئین کا آرٹیکل دو س وہ گورنر راج کے لگانا جیسے رانہ سنواللہ کل فرما رہے تھے انہیں شاید پتہ نہیں وکیل کیسے بن جاتے دو طریقے ہیں جہاں پر آپ نے لگانا ہے وہاں اسمبلی میں آپ کی اکثریت اور قرارداد کا پاس ہونا بہت ضروری ہے اس کے بعد صدر یا گورنر جو صدر گورنر کو حکم دیتے ہیں بلکہ کہ صوبے میں آپ گورنر راج لگا دیں دوسرا طریقہ کہ اگر صوبے کی بجائے وفاق لگانا چاہے گورنر راج تو وہ آئین کے مطابق وہ سمری جو ہے وہ ایوان صدر سے پہلے موو ہوتی ہے اس میں وزیراعظم سے نہیں ہو سکتی کیونکہ گورنر راج صدر پاکستان کی سوابدید پر ہوتا ہے وزیراعظم کی بلکل اس میں کوئی نہیں تو صدر اگر لگانا چاہے تو اپنی اپروول وہ کیا کرتے ہیں پارلیمنٹ کے دونوں سیشن سے سینٹ سے دونوں سے لے لیتے ہیں پارلیمنٹ اس کے علاوہ پاکستان کے آئین میں تیسرا کوئی ایسا طریقہ نہیں گورنر راج لگانے کی کوشش کی آرٹیکل ایک سو ایک سو پنتالیس تک کی جو جتنی بھی شکے ہیں وہ ساری انہیں ڈسپوز کرنی پڑیں گی اس لئے نون لیگ نے جو اب یہ کیلن کی ریوڈان چوالی ماردی خام خواہ اس پہ آرٹیکل سکس براہراس لگتا ہے قاسم سوری کا جو معاملہ تھا اس نے آئین کی کسی شک کو معتل یا منسوخ نہیں کیا تھا ایون کے دوست مزاری جو اب یہ پنجاب میں کیا اس نے بھی آئین کی کسی شک کو معتل یا منسوخ نہیں کیا قاسم سوری کے معاملے میں پروسیجرل غلطیاں ہوئی ہیں کچھ اور دوست مزاری کے معاملے جو قانون کی تشریح غلط ہوئی ہے لیکن نون لیگ جو کارنا چاہ رہی ہے وہ آرٹیکل سکس کے زومرے میں ہے اس لئے ان کو اس سے بچنا ہوگا یہ برنا مارے جائیں گے بری طرح آخر میں بڑی اہم اپ ڈیٹ آپ کو دیتا ہوں جو ابھی علماء کا وفت گیا سی ون تھرٹی جہاز پر بیٹھ کے قابل میں اور وہاں پر ان کے بینڈ اورگنزیشن اس سے ملاقات ہوئی تیرہ لوگ یہ ساتھ لے کے تھے مفتی تکی عثمانی صاحب کی قیادت میں اس میں دیوبندی فرقے کے تمام لوگ تھے اس میں بڑے بڑے سکولر اور کوشش ہی تھی کہ فاتا کا جو مرجر ان کو مطالبہ ہے اس سے انہیں کچھ نہ پیچھے اٹھائیں انہیں کور کمانڈر جنرل فیض حمید نے پشاور میں بریف بھی کیا تھے ان لوگوں ان کو بتایا تھا اور تمام کنڈیشن بتائیں تھی کہ آپ نے ان کنڈیشن پر ان کے ساتھ جا کے نہ مفاہمت کرنی ہے اور یہ مفاہمت ہوگی انہوں نے آگے سے آٹھ پوائنٹ کے ایک اپنا ایجنڈا دے دیا کہ یہ آٹھ شرطیں یہاں پوری کریں اب وہاں پر علماء جو تھے وہ بدھ والے دن سارا دن وہاں رہے لیکن معاملہ آگے بڑا نہیں آگے سے وہ جو ارگنیزیشن انہوں نے کہا جی آپ اپنے ساتھ ایک جرنرل لے کر آئیں ان کے ساتھ ہم بیٹھ کے بات کریں کہ کوئی سیکیورٹی ہو آپ کے ساتھ تو ہم اس طرح کے معاملات تیہ نہیں کر سکتے اب یہ ایک بہت بڑی کھچڑی پکی ہوئی ہے اب دیکھیں کہ اسی طرح آپ دیکھنے جو وزیرستان میں جرگا ہوا اس میں سے محسن دعوڑ کو بقاعدہ طور پر نکال دیا گرہ پکڑ گئی اس کو امن کے نام پر وہاں ووٹ ملے تھے لیکن پکڑ کے انہوں نے باہر نکال دیا اور اس کی تقریر آپ دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ جی وزیراعالہ اور گورنر تک کو یہ بینڈ اور ارگنزیشن اس کو وہ بھتہ دیتے ہیں ڈرتے ہیں اتنے ان سے ایسے میں اب عمران خان نے جو کال بات کی ہے کہ کسی طرح ہم چوروں کو اس سے بات نہیں کر سکتے لیکن ان سے کر سکتے ہیں راستہ کھلا چاہتے ہیں تو یہ معاملات بڑے ٹیکنیکل ہیں لیکن اس میں جنرل فیض کا کردار بڑا اہم ہوگا اسی لئے عمران خان انہیں رکھنا چاہتے تھے کہ افغانستان میں ان کا بڑا انفلوینس تھا اگر وہ ڈی جی آئی ای سائی رہتے تو بہت سارے معاملات آٹومیٹیکلی ٹھیک ہو جاتے ہیں جو انہوں نے ہٹا کے کور کمانڈر پر شاور لگایا ہے اس سے کافی خلا پیدا ہے لیکن اب لگ رہے جس طرح چیف کے نام بدلنے جا رہے ہیں تو جنرل فیض بلا شبہ چوتھے نمبر پر ہے لیکن اب صدر کی جو بات ہے آرے فلوی صاحب نے کہا ہے کہ آرمی چیف ارلی چینج بھی ہو جاتے ہیں اور وہ لگانے کا اختیار وزیراعظم کا ہے تو معاملات بدلے تو اب ہو سکتا ہے جنرل فیض کے دوبارہ آرمی چیف بھی دیکھیں اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ